موسیقی آج کل کے لوگ نہ جانے کیا کیا شوق فرما رہے ہیں پیسے دے کر اپنے لیے ہی موت خرید کرنا رہے ہیں مینکشی لوگوں کے کس شوق کو لے کر آپ اتنی پریشان ہیں شوق ہیں وہی سگریٹ کا شوق جو ان کے زندگی کا ناتہ زہر سے جوڑ دیتا ہے اس کے لیے ہر کسی کی اپنے اپنے بہانے ہوتے ہیں کوئی سے فیشن سمجھتا ہے تو کسی کو لگتا ہے کہ ہر کش کے ساتھ ان کے فکر بھی دھوا ہو گئی ہے جبکہ دھومرپان نہ تو آپ کا لائف سٹائل اچھا رکھتا ہے نہ اسے ڈیفائن کرتا ہے نہ ہی آپ کی پریشانیاں کم کرتا ہے لیکن افسوس کوئی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے ہرے میں نے تو ایسے بھی یہ لوگ دیکھے ہیں جو اسنا جو یہ کہتے ہیں ہمارا دماغ زیادہ چلتا ہے جب ہم سگریٹ پیتے ہیں بتائیے خیر اگر لوگ یہ سمجھ ہی جاتے ہیں تو دیش میں بارہ کروڑ سے زیادہ سموکرز نہ ہوتے تمباکو سے ہر سال دس لاکھ جان جاتی ہیں نبی پرتیشت تک لنگ کینسر کے مریض کم ہوتے کش لگانے والے بیس سال سے کم عمر کے یواؤں میں ہارچ اٹیک سٹروک کا خطرہ چار گناہ تک نہ بڑھتا اگر لوگ سموکنگ نہ کرتے بلکل ٹھیک کہا ریسے یہ حال صرف اپنے دیش کا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں اس وقت سو کروڑ سے زیادہ سموکرز ہیں تو جو شو دیکھ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ وہ دھیان سے سنیں اور اگر کسی کو جانتے ہیں جو سموکنگ کرتے ہیں انہیں بھی بتائیں سگرٹ شریر میں اوکسوجن لیول کم کر دیتی ہے پھے پھڑوں میں بھرتے زہری لے دھوئے سے سموکرز دوسروں کے مقابلے تیرہ سال کم جیتے ہیں ریسرچ تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہر ایک سگرٹ کے ساتھ آپ کی زندگی کے گیارہ منٹ کم ہو جاتے ہیں اور یہ خطرہ صرف آپ تک نہیں رہتا آپ کے بھائی بہن دوفت رشتے دار بھی اس کے چپیٹ میں آتے ہیں جو آپ کے پاس ہے ان پیسف سموکرز پر بھی اس لیے ہر سال دنیا میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ سگرٹ نہ پی کر کے بھی اپنی جان گوا رہی ہے ویسے جن کو مناخشی یہ لگتا ہے کہ پیتے پیتے اتنے سال ہو گئے اب کچھ نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں کو بھی یہ سننا بہت ضروری ہے کوئی دیر نہیں ہوئی ہے صرف تین سال دھومرپان چھوڑنے سے آپ کی عمر چھ سال تک بڑھ سکتی ہے ریکاوری بہتر ہو سکتی ہے وہ محاورہ ہے نا کال کرے سو آج کر آج کرے سو آبنگ ہمت مردہ مدد خدا آپ بس ہمت کیجئے ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اس بری عادت کو چھوڑنے میں یوگ اور آیوروید کس طرح سے مدد کر سکتا ہے یہ اپائے تو یوگروف سوامی رامدیو ہمیں سکھائیں گے سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا پرنام پرنام سوامی جی بہت بہت پڑام آپ کو بھی جیوٹسنا جی میناخشی جی پوزا امیت ہمارے حسین بھائی یہ تو سب لگے ہوئے ہیں دیکھو ہمارے جو پہلے چندر مہن جی ہوا کرتے تھے اب یہ آدیتے کی طرف پرکاش مہن ہوگے اس لئے ہم نے ان کا نام ہے آدیتے دیو رکھ دیا ہے تو جو صوبہ اٹھ کے دھنڈا بیٹھا کے لگائیں گے اور مولیٹھی چوس لیں گے صوبہ اٹھتے ہی یہ مولیٹھی کا چھوٹا سا ٹکڑا اتنا سا ٹکڑا موں میں ڈال لو چھوٹا سا اتنا سا یہ مولیٹھی کا ٹکڑا تھوڑی سی سوپ موں میں ڈال لو اور ہم نے یہ آدھرک کی جو کینڈی ہے نا یہ سب کو پلبد کرار رکھی یہ موں میں ڈالو اور یہ آم لے کی کینڈی اور ساتھ میں گولکند آہ یہ تو شبہ شبہ آج بڑیا بھوگ لگ گیا ایسا لگ رہا ہے ساری برماند کی کرپا مجھ پری ہو رہی ہے آپ کو بھی لگ رہا ہوگا سوامی جی روض تو پاک شاستر باد میں باتاتے تھے تو شروع میں چالو کر دیا تو اٹھتے یہ موں میں ڈال لیں تو جو کہتے ہیں نا بینہ بیڑی سی گریٹ پیٹ ساپ نہیں ہوتا موت کا سامان گھر میں خرید کے لاتے ہیں لوگ اس کے جورت نہیں پڑے گی اور ایسے سب اٹھتے ہی دنڈ بیٹھا کے لگائیں آج بہت کچھ بتانے والے جلیتی سوطرنیتی بھی کرانے والے سوڈھی کرن کے لیے وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ پرتیم ہے آج پورا دیش کا نسہ چھوڑانے والے تیز روگ مکت بھی بنے گا نسہ مکت بھی بنے گا بلکل چھیک کہہ رہے ہیں سوامی چیز اس نے ہم نے شو کی شروعات پہ یہ کہا کہ ہمت مدد خدا آپ بس ہمت دکھائیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کے سعادت کو ہم چھڑا کر یہ لیں گے لیکن پہلا پرند تو آپ کو خود کرنا آپ پڑے گا سوامی چیز سگریٹ پینے سے ہر چھ سیکنٹ بھی ایک جان جاتی ہے ہر ایک کش کے ساتھ زندگی کے یارہ منٹ کم ہو جاتے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے خود اس بری عادت کو چھوڑ پانا بہت مشکل ہوتا ہے ان کی مدد کیسے کی جائے جو نشے کے جال میں ہے وہ اس جال کو کیسے توڑ سکتے ہیں سوامی چی یوگ کے ذریعے آئی رویت کے ذریعے ان کی مدد کریں صبح اٹھ کر کے دوڑ لگائیں یوگی جوگیں کریں سورن مسکار کریں دنڈ بیٹھنگ لگائیں اور ایک نشہ چھوڑانے کے لیے بہت اچھی عادت ہے ایدھر یہ جو ہے آئیر ویدک ہم نے دھوم نسے مولیٹھی جو میں بتا رہا تھا نہیں مولیٹھی سوف تلسی مولیٹھی سوف تلسی ترکوٹو اور اس میں کاکڑا سنگی تھوڑا چبر دست ہے گائے کا گھی اس کو ڈال کر کے تھوڑے کپور کے ساتھ اور اس کا ہی دھومنے سے تیار کر دیا ہے یہ دیکھو یہ سب ایدھر رکھا ہوا ہے اور اس سے نا ایسی ان کو فیلنگ بھی آ جائے گی کہ وہ دھومرپان کر رہے ہیں تو لط چھوٹ جائے گی اور جو کر سکے وہ میری طرح سے سورن مسکار کر لینا دنڈ بیٹھک لگا لینا جیسے ہمارے بھائی لگا رہے نہیں یہ ایسے اب دیکھو یہ اب یہ تو ہمارا سب تگڑا ہو گیا سوایا ہو گیا ہمارا سشش بڑی خوشی ہے ہم کو چلو کھڑو ایسے بلوان بنے آگے آجاو پھرنا بھاسن ایسے ایک ہے اور بہن ایک بڑی ہے بہن اپنا کلون سے بڑھانے کے لئے رہ گی ہے ریشیوں کا بڑھانے کے لئے ہمارے پاس آگا ہے اور جس کلون ہم پہدا ہوئے ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں بڑھانے والے بہت میں رہے ہیں ایسے جو سرنے مسکار کریں گے اور ایسے دنڈ بیٹھا لگا سوست برکیس ایسے یہ تو ایسے اور پھر یہ دیکھو یہ کرو مسکار دنڈ چلو پہاست یہ اب سوپے سوپے جو دوڑ لگائیں گے دنڈ بیٹھاگ لگائیں گے مسکار کے ساتھ ایسے اور پہلے تو ہولے ہولے لگا رہے تھے انمان دنڈ پھر پہاست ایسے یہ ایسے ہے ٹھوڑا سا کمپٹیشن کیا جاتا تو کریں گے نہیں جیتے کہ تو یہ ہ ہے تو میں ایک لیٹسٹ سٹڈی کا ذکر کر لیتے ہوں جس کے مطابق دنیا میں سو کروڑ سے زیادہ تو اپنے دیش میں قریب بارہ کروڑ لوگ سگرٹ پیتے ہیں جبکہ دھومرپان کی عادت سے ہارٹ اٹیک سٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بیس سال سے جو کم کے یوان ہیں ان پر تو خطرہ چار گناہ زیادہ ہوتا ہے تو ایسے میں دل کی مضبوطی کے لیے کیا کیا جائے اور ایسے لوگوں کو ڈانٹ بھی لگائیے جن کو معلوم ہے لیکن پھر بھی اس عادت کو چھوڑ نہیں پا رہے ہاں ایک تو جو بھانا بناتے ہیں پیٹ چاپ نہیں ہوتا تو میں نے صبح ہی بتا دیا اٹھتے ہی آملا ایل ایرے پیلو مولٹھی سوپ گلکن اور آملا کینڈ اور یہ ہم نے ادرکی بھی کینڈی بنا رکھی ہے جنجر کینڈی ہاں 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 مجھا آگیا اتنے فریش ریس تو زندگی میں کبھی نہیں تھی صبح سکر پوری فریش ریس پیٹ بھی پورا فریش ہو جائے گا پھر اس کے لئے تو منڈوک آسن اور لیٹ کر کے پوان مکتی آسن کرو ہاں اور ہاٹ کے لئے ایک تو گموک آسن ایسے کھڑنا یہ ہاٹ کے لئے بڑا اچھا ہے دوسری طرف سے بھی کھڑنا اور پیٹ اچھا رہے گا ہاٹ اور فیفڑے پر سب سے زیادہ دو چیزوں پر تیسرا دیماغ پر برا اثر کرتا ہے نسا ہاں تین اوپر اکرم سے بتاتے ہیں تو پیٹ کا تو بتائی دیا پیٹ زیادہ گڑ بڑو ہے تو لیوگریٹ لیوامریت لے لینا زیادہ دستا ہے تو کھڑ جاریسٹ کھڑ جاریسٹ ہو گیا تو کھڑیس گھر مٹی گیس بن رہا ہے تو تھوڑا گیسر لے لینا اور یہ ہاٹ کلپ ہاٹ کلپ بڑا اچھا ہاٹ کلپ اون مکتہ آسن بھی اچھا ہاٹ کلپ بھو جنگ آسن کرو بھو جنگ آسن دو رو پیر پیچھے پاس سے اور یہ گومک آسن یہ بھو جنگ آسن یہ پیٹ کے لیے ویٹ کے لیے لنگ ہاٹ کے لیے اور سٹریکچرل بیلنس کے لیے ایسے بہت ہی چبر دستا ہے ایسے اور ہاٹ کے لیے کھالے پیٹ کارڈیو گریٹ کھانے کے بعد ہردیہ امرید یہ پرم اوشد ہی ہے ہاٹ کے لیے کھالے پیٹ کارڈیو گریٹ پہلے ہم سنگیسو پشٹی دس گرام اکیک پشٹی دس گرام جہرمورا پشٹی دس گرام موتک پشٹی پانچ سے دس گرام یوگیندر رس وہ سنت خسمہ کر رسے ایک دو دو گرام ملا کے دیا کرتے ہیں اور اس سے ہارٹ ایسا پھولا دی ہو جاتا تھا ارجو نارشٹ پینے کے لیے یہ تو ورسوں سے یوج ہوتا تھا ہم نے ارجو کی چھال ڈالچین ہی ہسی بتا دی جن کے ہارٹ اکشت وکشت ہو گئے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے اور پوری پورا شریر اُبھر جاتا ہے صاحب آج کل تو ویسے ہی کہنسر بہت ہو رہا ہے دیکھو یہ ہماری مکھرجی بہت اب یہ انولوم بیلوم کر کے بول گئے تھے میرے دیماغ میں جیسے پھول سے کھل رہے ہوں کارا انولوم بیلوم اس کو برین میں بریسٹ میں ہڈیوں میں لیور میں کڈنی میں اوری میں سب دیکھا ہے کینسر ہے کوئی کہیں نہیں سکتا اس کو کینسر ہے یہ ہمت آتی ہے یوگ سے کینسر ہوگا نہیں کینسر ہے کسی بھی کان سے چلو اسے نے تو کوئی تماکوں کا پریوگ نہیں کیا ویسے ہی ہو گیا تھا اج کل تو ویسے ہی جہر ہی طرح بھرا ہوا ہے اوپر سے جہر پی لیتے ہم اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہماری مکھرجی بہن تو بڑی اس کے لیے پریڑا ہے سوامی جی ایک چھوٹی سی میری تعریف کے دو شبد ان بہن تک پہنچا دیجئے بہت کم محلائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اگر پورے سر کے بال اتار دے تب بھی وہ بہت پیاری لگتی ہیں مکھرجی بہن جو ہے واقعی میں بہت پیاری لگ رہی ہیں سوامی جی ایک اور وشے میں شامل کرتی ہوں آپ کو میناخ سی بہن آپ کے پڑائی کر رہی ہے مکھرجی کہ بڑی پیاری لگ رہی بہت پیاری لگ رہی ہے اور لگی نہیں رہا کہ آپ کو کینسر ہے سوستہ بھی نہیں کہہ رہی ہے مکھرجی بہن بول رہا ہے میں ایک دن کے لیے بھی ادھر آکے نہیں سوچی کہ مجھے کینسر ہے یہاں آنے سے پہلے جب پتا چلا کی کینسر میرے برین میں بھی فیل گیا ہے 18 کیمو اور 22 سب کر لینے کے بعد اور ہٹیوں میں ہٹیوں میں لیور میں بریسٹ میں لیمف نوڈ میں بریسٹ میں سب پہر میں میں یوں جھوک کے چلتی تھی اور آپ اب تو میں کالک ڈانس اٹھ کی آیا بگیچہ میں ڈانس کر کے آیا اللہ ساتھ میرے کیا تھا من خوش ہو گیا اور ہاں اسے پہلے دانس کیسے کرتی ہے کر کے دکھانا کر کے دکھانا سوالہ جی ان کے ہممت بھی قابل تعریف ہے چلو میں گانا گاتا ہوں تو ڈانس کا کنکن پرستیتیوں سے گزر کر آئی ہیں لیکن پھر بھی چہرے پر سمائل برقرار ہے چلو اب دیکھو اتنی ملٹیپل کینسر کہ یہ آج کل نسیجی بھی کینسر ہو رہا ہے اس سے ہرا دیا ہے اب ڈانس زیادہ کراؤں گا تو پھر یوگ چھوٹ جائے گا لیکن اس کی خوشی ہسی پرسندتہ اتسا دیکھ کر لگ رہا ہے اب یہ میں ایک میں نے رکیں گے یہی سے پراجت کر کے جاؤ گی گائیتری کے جرد زیادہ مجھے پہلا ایک میں نے اگزامپل دیا تھا یہ ہے مہیمہ کپال ابھاتی کرو ایک وشاہ اور شامل کر لیتا ہے سوامی جی کیونکہ کیونکہ چھوڑانا اور نسی سے ہونے والے ساری پرابلم سے موقتی دلانے میں اس لئے سوامی جی میں کینسر کا ہی وشاہ آپ کے سوامنے چاہرے تھی کینسر کے ماملوں میں ستائیس پرتیشت ماملے تا تنباکو کی وجہ سے ہوتے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں وہ اس کانسر سے بچ سکے ملا پہلے تو زہر چھوڑ دیجے اور اس کے بعد ہم بچ بھی جائیں زہر کھانے کیوں لائیو ایک جامپل تو میں نے مکھر جی کا دیا ساتھا ہی دن میں قریبی 50% سے اوپر چلی گئی یہ پار پا لیا اس نے پھر امولیٹ ہی سوپ جو میں نے بتایا تھا گلکند اور آولے کبوربا اسے مومے ڈالنا مومے گنڈوز کرنا سرسوں کا تیل ہلدی ایلویرا کا اس کا گنڈوز کرنا کارگل کرنا اویل پولنگ بولتے نا سرسوں کا تیل یا تیل کا تیل اس میں ایلویرا ہلدی سندھا نبک اور چارکون ملا کر کے اس کو مومے پانچ منٹ رکھنا آج میں بھی اویل پولنگ کر کے آیا ہوں اوپر سے یہ اتنا فریشنس دے رہا ہے آہا 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 آج تو سمیہ آپیوں کو بتانا پڑے گا وقت کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کپال بھات یہاں علوم ملوم کریں انٹی کا انسرس جوس گودھن ارک آولا ایلویرا گلوئی تلسی نیم حلدی لہسون آولا ایلویرا گلوئی تلسی نیم حلدی لہسون گودھن ارک یہ نو چیز ہے ان کا جوس پہ لے صبح صبح خالی بیٹھ اور اوروگریٹ باقی زیادہ شریر میں سیسٹو ہوتو کاشنا اور گوگل وردی بادی کا بھی دیتے کرکومن گولد ضرور دیتے تھے ایک سے دو گولی صبح خالی بھی سارے ڈیری پروڈیکٹ نمک میٹھا آناس سب بند کرا دیتے ہیں فروٹس ویجیٹیبلز اوبلی بھی سبجیا بوائلڈ ویجیٹیبل فروٹس اور سلال یہی کھلاتے ہیں یہی کھا رہا ہے مکھر جی ہاں ہاں اور فاشٹنگ زیادہ کرنا ابھی تو چار دن سے فاشٹنگ میں تیرا ہی ابھی سات دن فاشٹنگ کرائیں گے اور تھوڑا جوس پلائیں گے ابھی آگے فروٹ جوس پلائیں گے تجھے انار کا جوس پلائیں گے گاجر کا جوس پلائیں گے ہاں لوکی کا جوس پلائیں گے اور پھر دن بھر کچھ نہیں دیں گے کھانے کے لئے تو جب شریر کیا جشاگلی بڑھتی ہے کینسر کو کھا جاتی ہے بڑی کیا اپپٹوسیس کو ٹھیک کرتی ہے اوٹو فوجی میٹو فوجی اچھے میٹا وزرم اچھا ہوگا اور کینسر سیلس کو نورمل سیلس میں کنورٹ کر دیتی ہے ہماری جھٹھات میں پورے شریر کی اینرڈی جو ہماری شیومن اینرڈی ہے وہ ڈیوائن اینرڈی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اینرڈی کا فلو بگڑتا ہے تو ہی کینسر ہوتا ہے اینرڈی کا فلو بگڑتا ہے تو بی پی شگر ہارٹ کی پروبلم ہوتی ہے انفیلیمیشن ہوتا ہے کئی شریبیں ٹھوٹ ہوتی ہے کئی چرم روگ ہوتے یہ بیٹیا کو تو پورا ہاتھ کالا شڑا ہوا تھا اب تو ٹھیک ہو گئی پوری کیا نام ہے بھاو نا اس کے لئے بھی زوردار تعلی ہو جائے دیکھیں چھوٹی سی گڑیا ہے اور اس کو ہیلوپیسی کی دباؤں کے ریاکشن سے پورا شریح کالا پڑ گیا تھا ہاتھ پیر پیر میں تھوڑا سا بچا ہے ہاتھ ہوت سب ٹھیک ہو گئی چہرہ مکھڑا بھی اچھا ہو گیا ہے تو یہ ہمارا بھائی ہککہ پینے میں لگا ہوا ہے مو سے لینا ناک سے چھوڑنا ناک سے لینا مو سے چھوڑنا ناک سے لیا پورا اندر سے کلین کر دیتا ہے تو یہ یہ مو کا کینسل ٹھیک ہوتا ہے جی مولیٹھی سے گائی کے گھی سے کپور سے اس کے اندر یہ سب ڈالتے ہیں حلدی اور کاکڑا سینگی اور اسی سے کاکڑا سینگی سے اوروگریٹ بڑھتا ہے جو سب ہی پرکار کے کینسل سیلس کو نورمل سیل میں کنورٹ کر دیتا ہے یہ ہے مکمہ سوامی جی کیونکہ سموکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں اور ایسے میں سموکنگ کی جو عادت ہے اسے شریر کے آرگنز پر بھی اثر پڑتا ہے خاص کر کڈنی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سگریٹ ان آرگنز پر کیسے اثر کرتی ہے یہ بتائیے اور ساندھی دھوئے کی زہر سے کڈنی کو بچانے کیلئے کیا کیا اپایا آزمایا جائے چلو منڈوک آسان تو دیکھو کڈنی کے لیے ایک تو منڈوک آسان پونا مکتہ آسان تو پہلے کری چکے تھے منڈوک آسان ہمارے عادتہ دیو جی کر رہے ہیں اور میں کر رہا ہوں یوگ مدر آسان اور دیکھو کڈنی کے لیے تو بیسٹ ہے جو کا آٹا جو کا دھلیا کھائیں گوکھرو دھنیا گوکھرو دھنیا اور جو کا پانے پیئے اُبال کر کے لیور کڈنی پر برا سر آتا ہے لیور کے لیے لیوگریٹ کڈنی کے لیے رینوگریٹ اور یہ منڈوک آسان یوگ مدر آسان پرموشد ہی ہے اس کے لیے اور پانی پوری ماترہ میں پیے دو سے ڈھائی لٹر پانی جانا ہی چیز شریر کے اندر نمک کی باترہ کم کر دے نمک چینی بند کرنا پڑے گا جن کو سگریٹ کے عادت ہے نا سگریٹ، تماکو، گٹکا، بیڑی یہ دیوی دنٹمن جو ہم تیس سال سے بناتے ہیں پہتیس سال سے دیوی دنٹمن جا نو یہ گنڈوش بھی بنا دیا ہے یہ ہرار چوشنے کے لیے اور یہ دنٹکانتی اور اس میں بھی جو ریڈ والا ہے نا ریڈ اور الیویر والا اس سے تو اب ریڈ میں تو ہم نے پان کے فلیور سے نیا لونچ کر دیا ہے تو ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے اور پھر ان کو وہ گٹکا، وہ تماکو وہ اچھا ہی نہیں ہوتی اس کی تو یہ کچھ ایسے اپائی بھی ہے اس سے بھی مدد ملتی ہے اس کو چھوڑنے میں باقی تو سنکلپ کی شکتی بہت پڑی ہے میں نے کئی بار کہا ہم نے سب سے پہلے اپنے دادا جی کا اور پھر جو جرمے دینے والے پیتا جی ان کا چھوڑو آیا کیا بھکا اور بیڑی سنکلپ سے جو تیس 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 پتاس پتاس سال سے پی رہے تھے ایک ہی دن میں چھوڑ دیئے یہ ہے سنکلپ کی شکتی کا پریڑام تو سنکلپ تو تنوے ورہ شیو سنکلپا مستو سنکلپ کی بہت بڑی بہوکہ ہے تو لیور کڈنی کے لیے منڈوک آسن یوگ مدر آسن اردمت سندر آسن وکر آسن پوان مکت آسن اتان پاد آسن یہ بڑی زبردست ہے ایسی ہی کریں اور لیور اور کڈنی کے لیے سب سے بیسٹ ہے خالی پیٹ انار کھائیں پپیتہ کھائیں سیو کھائیں امروت کھائیں مولی کھائیں ہاں اور جہاں مولی کا جوس بھی پیلاتے ہیں ہم تو نیچرو پیتھی گاجر کا جوس پیلاتے ہیں گاجر کے دوسر آنکھوں کے لیے اور ہیموگلوبین کے لیے اور لوکی کا جوس پوری بوڑی کو ڈیٹوکس کرنے کے لیے اور یہ جو آناناس ہے نا یہ بھی بڑا زبردست ہے یہ بھی پوری بوڑی کو ڈیٹوکس کر دیتا ہے پیٹ کٹر کا بھی کام کرتا ہے کب کو بھی کھاٹتا ہے اور اپواز کھائیں اپواز کرتے ہیں نا تو تن من چت چیتنا آتما شدد ہو جاتا اپواز اور اپاسانے سے بھگوان بھدھنے بھگوان محویر اور ہمارے انت کوٹی رشمنیوں نے بھرشی بھاگ بھٹ کہتے ہیں آہرہ اگنیم پچتی دوشان آہار بھر جیتا ہے جی میری بھین کیونکہ یہ کڈنی کی ہی بات چل رہی ہے تو میں یہ جانکاری بھی اپنے درشکوں کو دے دوں کی سموکنگ سے شریر میں زہریلے ٹاکسنز جمع ہونے لگتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے بہت بار بتایا ہے اور اس سے کڈنی پر پریشر بڑھتا ہے ایسے میں شریر کو ڈیٹوکس کروں زہریلے ٹاکسنز کو باہر نکالنے کے بھی اپائے بتائی ہے کیونکہ ہم بات کڈنی کی ہی کر رہے ہیں تو اس لئے یہ بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے تو دیکھو ایک تو فیپھڑے پر بہت بورا اثر پڑتا ہے جو بھی ہم دھوائے لیتے ہیں تو ایک تو بھسری کا کریں یہ شریر کے جاہر بہر نکالنے کا شریر کا وش ایک تو ساسوں کے مات دھیم سے بہر نکالتا ہے ایک طریقہ دوسرا کپال بھاتی اور کپال بھاتی اتان پادہ سن نوکہ سن کے ساتھ کریں کپال بھاتی اتان پادہ سن نوکہ سن کے ساتھ سروانگہ سن کے ساتھ کرو بھات مدی اور پھر شرشاہ سن کے ساتھ کرو یہ شریر کا جاہر بہر نکال رہا ہے بھسری کا میں دوسرا پسینہ پسینے سے شریر کا جہر باہر نکلتا ہے اس کے لئے سنگ پرکشان کراتے ہیں کولون تھیراپی کراتے ہیں سنگ پرکشان کراتے ہیں کولون تھیراپی کراتے ہیں کولون تھیراپی کراتے ہیں دو جگہ سے شریر کے اندر بکار گھوستے ہیں ایک مونہ دار سے اس کے لئے بستی مل مطر ٹھیک ہونا چاہیے اس کے لئے دھی چون ترفرا چون پیٹ کی سفائی کے لئے رات کو دودھ سے گلکند آونے کا ہرڑ کا مربع کھانے کے بعد یہ ایپل وینے گا اور یہ سب جن کو سوگر ہے ان کو جامون کا شرکہ وہ بھی بڑا زبردہ سے اور یہ دراکشاہ سے بڑا زونتا ہے یہ تو پیٹ کی شدی کن کے لئے مطر کی شدی کن کے لئے بتائی دیا تھا گوکھرو دھنیا جو یہ پورے مل کی شدی کے لئے شدی چون اور مطر کی شدی کے لئے ٹرائی گھن کوری گھن اور یہ دراکشاہ صاحب اور سوامی جی اس سے پہلے کہ میں نے کتنے لاکھوں لوگوں کی کروڑوں لوگوں کی داروں چھڑوا دیا میں کہہ رہا ہوں سوامی جی اس سے پہلے کہ میں بھی اٹھا لٹک لوں جس طریقے سے عادتہ جی کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک وشہ میں لینا چاہ رہی ہوں سوامی جی فگریٹ پینے والوں پر موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لیکن جو لوگ فگریٹ نہیں پیتے یعنی جو لوگ پیسل سموکلز ہیں جو سموکنگ کرنے والوں کے ارد گرد رہتے ہیں ان کی موت کی گنتی بھی ہر سال دس لاکھ سے زیادہ ہے ٹین لاکھ سوچے سارا نہ سموکنگ کی لیکن اس کے بابجود موت کو گلے لگا لیا کیوں؟ کیونکہ ان کے آس پاس کے لوگ سگریٹ پیتے ہیں سوامی جی فیو پیٹی افتھما برنکوائٹس اور نیمونیا اس سے بچنے کا اپاہ ہے سوامی جی جن کو سچ میں آپ نے جو بولا میناکسی جی جن کو برونکائٹس ہے آستما دماغ کپکولڈ ہے ان کو یہ خطرہ اور ہو جاتا ہے سوچئے ایک دو لوگوں کی بھی جو نردوں سے ان کی موت کتنی خطرناک ہوتی ہے ہم کاپ اٹھتے ہیں دس لاکھ سے زیادہ بچے مہینائیں بجورگ اور جن کو پہلے سے ہی کپکولڈ آستما دی ہے ان کی موت ہو رہی ہے کس سے کوئی بیڈی سگریٹ پی رہا ہے اور اس کو دھو اس تک جا رہا ہے اور اس سے مر رہا ہے یہ تو ریپورٹڈ ڈیٹا ہے ان ریپورٹڈڈ تو ساید بیس پچیس لاکھ لوگ ہو گئے اسرائیل اور گاجہ میں جو یدھ ہو رہا ہے اس میں چودہ لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے امریکہ اور پوری دنیا میں ہلچل مچی بھی ہے ارے ہر سال ایک یدھ سے بھی زیادہ لوگ اس میں مر رہے ہیں کیا کریں گے اس کے لیے کھالی پیٹ سواساری اور بھرونکوں سواساری اولے ہیں سواساری پرواہی بہت ساری چیزیں ہم نے دی سواساری کارڈا یہ بھی بڑا جبردست ہے سواساری کائکلپ دیویے پہ یہ سب کارڈے ہم روج بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے اور جہاں ادیش سے ہے کہ آپ پیپڑوں کے لیے سواساری بھرونکوں بیسٹ ہے موہ میں ڈالکے چو سلو کبھی کبھی تو چلو یہ تو بیڈی سیگریٹ والی تو کینسر بھی دیتے ہیں موت بھی دیتے ہیں کسی کو سردی جو کام کا کونڈورال وہ دوسروں کو ایسی باٹھتا رہتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے ایسے ہی کسی سے دوسری سے لگ جاتا ہے پریوار میں ایک کو سردی جو کام وائرل ہو جائے پوری فیبلک ہو جاتا ہے روز گلو گھنوٹی لے اور ایمینو گریٹ ایمینو گریٹ روز لے لے پھر یہ پروبلم ہی ختم شیر شاہشن کرنے کے بعد تھوڑ گر انیونوم ایونوم کونو مہتما آہا تو دیکھو بستری کا کپال بھاتی کپال بھاتی اتنی دور سے تو نہ کر پائیں گے سب ایسی کر لیں ایسی ایسی سوپر سٹرونگ کوئی پریشانی ہے پیپڑے ہنڈر پسند ہیلدی رہے ہیں تو یہ ہے یوگ ویدیا کی مہمہ کوئی اب ریسپریٹی سیسٹم کی اٹیک سے ہاتھ اٹیک سے برین سٹوک سے کینسر سے سوامی جی نشا مکت جیون بنے گا یوگ سے نشا مکت یوگ یوگت جیون بنانے کے لیے ان عادتوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سموکنگ کے ساتھ ساتھ ٹباکو کا بھی کنزمشن کرتے ہیں اور اس سے شگر لیول بگڑنے کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے تو شریر میں گلوکوز کا لیول ڈائیبیٹیز کے شکار ایسے لوگ نہ بنے اس کے لیے انہیں کون کون کیون سے یوگا بھیاس کرنے چاہیے منڈو کاسن آدیت دیو جی کر رہے ہیں یوگ بدرہ سر میں کر رہا ہوں یہ لیور کے لیے کڈنے کے لیے پیٹ کے لیے پین کیا جا بڑا جا بردست ہے ایلو پیتھی میں ایک گرنت بھانتی ہے کہ پین کیا جا بیٹا سیس ڈی جرنیت ہونے کے بااد ہم نے ہندر پاسنٹ ٹائپ ون ٹائپ 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 ڹائپ ٹائپ ٹائپ ٹjęپ اچھوں آنکھوں کی روسری نے چلے گئی تھی یہ کیا نہیں اب تو آنکھوں کی فب ٹائپ ٹائپ площś مکتاسن یہ تین ہی آسن کر دیں ماتر تین آسن منڈو کا آسن تو کتنا ایزی ہے نا ایسے ہاتھ رکھ کر کے ایسے کھیرا کریلا ٹرماتر کا جوس کھالی پیٹ مدوناشنی کھانے کے بعد تھوڑی دن آن آج بند کر دیں شاک سبجی لیں اور کھیرا کریلا ٹرماتر کا جوس تھوڑی دن آن آج بند کر دیں پینکریاز ریجیمنیٹ ہو جاتا ہے یہ ریجیمنیشن کا پروسس پینکریاز کے سیل سے ریجیمنیٹ ہوگے مدوناشنی مدوگریٹ سے تھائرائیڈ کے سیل سے ریجیمنیٹ ہوگے تھائیروگریٹ سے بہتوں کو تھائرائیڈ بھی گربل ہو جاتا گلے میں بھی گانٹ ہو جاتے اس کے لیے بھی سیسٹوگریٹ کرکیمن گولڈ اور سیسٹوگر کاچنار گول پورا گلہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے لیپ لگا دیتے ہیں الیویرہ حلدی الیویرہ حلدی اور ملتانی مٹیا مٹنی کا اور کپال بھاتے کرا دے وہ بھی گائب ہو جاتا ہے گلے کی گانٹ بھی تھائرگریٹ اس کو نینتری تکل پروسٹیٹ کینسر ہو جاتا ہے بلڈ کینسر ہو جاتا ہے خطابہ کسی پروسٹیٹ کینسر کے لیے لوکی کے دوسر میں تلسی اور کالی مرچے ڈال کے لیے تین سے پانچ کالی مرچ اور گیانہ سے 21 پتے تلسی کے لوکی کا جوس بھی ہے اور جو کا آٹا اور جو کا دلیا یہ جو جو ہے نا یہ بڑا جبردست ہے یہ ہندوستان میں جو کا دلیا کیول پتنجلی اپلافد کراتا ہے پوری دیش بر میں باقیستانی طور پر راجستان اور دکشن ہریانہ میں کچھ لوگ یہ جو اپنیوں کرتے ہیں اکھل مچال میں کوٹ کر کے اب نے اس کا مشین سے ایک پورا نیا سسٹم ڈبلپ کیا بڑا جبردست ہے تو اب نہ تو کسی کو پروسٹیٹ کینسر رہے گا نہ گلے میں گانٹ رہے گی اور نہ سوگر رہے گی سوگر ہو سوگر کیوں کمپکیسس آنکھ کی دکت ہے تو اس میں تھوڑا سا گاجر میں آملا الویرا یہ سب ملا کر کے لے لے گے اب آپ نے کیوں کہ آنکھوں کا ذکر چھےڑی دیا سوامی جی اور کھرنے کے لیے پہنے تبا لے یہ کھرنے کے لیے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سگرٹ کا کش لگاتے ہیں یا ٹباکو کا کنزمشن کرتے ہیں ان کو نہیں معلوم کیس کا اثر ان کی آنکھوں پر بھی پڑتا ہے سگرٹ آنکھوں کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے پہلے تو یہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیے اور ساتھی نظر کو کیسے بچایا جا سکتا ہے تیز بنایا جا سکتا ہے اس کے اپائے بھی بتائیے ایک تو سروانگا سن اور اور سیر شاہ سن یہ آنکھ کا پوائنٹ ہے دونوں ہاتھوں میں دونوں پر آئی گریٹ دیتے اور آئی گریٹ کی بستی بھی لگاتے ہیں مہاترپنا گریٹ کھلاتے ہیں اکشی ترپن بھی کرتے ہیں گائے کا گھی یا مہاترپنا گریٹ کھا لے کے لیے اور آنکھ میں ڈالنے کے لیے آنکھ میں بھی گھی ڈالواتے ہیں تراتک میں کراتے ہیں ننگے پاؤ گھاس پر چلاتے بھی ہیں تو یہ پوائنٹ دباتے ہیں دونوں ہاتھوں میں اور دونوں ہی پیروں میں سیم پوائنٹ آئی ہے یہ آنکھ کا پوائنٹ اب جو دھوہ جو جاتا ہے نا بیڑی کا سگریٹ کا یا جو تماکو جو اندر جاتا ہے وہ ادھر تو فیپڑے سے بلڈ اس دھوے کو لے کر کے برین آنکھوں نروس سسٹم سب کو ڈیمیز کرتا ہے پوری بوڑی کے نیسرگی کورجا کا پرواہ اس کو گڑ بڑا دیتا ہے دوسرا جو تماکو کھاتے جو دھوہا ہے وہ تو فیپڑوں ہاٹ سے بلڈ آئے فیپڑوں میں فیپڑوں سے دھوہاں جو ہے بلڈ کے ماتے میں سے دوہجار چارسو کلومیٹر دوہجار چارسو کلومیٹر لنبے ریорیسپیری ٹریک میں اور 1 لاқ کلومیٹر لنبے سرکولیٹری ٹریک میں جلا جاتا ہے دوسرا وہی دوہاں جب تماکو کھاتے تماکو چھباتے اگل کھاتے تو وہ لیور کے ماتے میں سے بلڈ میں گھولتا ہے آتوں اور لیور کے ماتے سے بلڈ میں گھولتا ہے اور اور ادھر فیفڑوں سے وہ اندر جاتا ہے تو یہ اس کو نکالنے کے لیے جروری ہے کہ آپ تھوڑے دن سواساری برونکوم کا پرہوک کے لیے جو فیفڑے سے نکل جائے گا اور پوری بوڑی کو ڈیٹوکس کرنے کے جو پائے بتائے آج ہم نے پرنائیام کرنا پسینا باہنا ملمتر کا ٹھیک سے بھی سہزن کرنا اور بستی کرنا ان سب چیزوں سے جو ہے پوری سوامی جی دیکھیں آج نو سموکنگ ڈے بھی ہے اور اس لیے ہم نے خاص طور پر آج اس دن کے انروپ ہی یہ وشائے چنا ہے لیکن سوامی جی کی بل ٹباکو ہی نہیں تمباکو ہی نہیں اس سے بھی زیادہ گمبیر پریشاریں تو آج کل ڈرگز کی ہوتی جاتی ہے سوامی جی بھارت میں بھی ڈرگ ایڈکٹ بہت تیزی سے بڑھے ہیں بھارت میں ہر سال بائی سو سال لوگوں کی جان ڈرگز کی وجہ سے جا رہی ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہیں ایک بار ڈرگز کی عادت لگ جائے یہ لتھ چھوٹتی نہیں ہے اسپطالوں میں بھرتی کرانا پڑتا ہے مہینے مہینے سال سال تک لگ جاتے ہیں اور ریہابلیٹیشن سے باہر بھی آ جائے تو کئی یہ لوگوں کے بلپار اتھنے کمسور ہوتی ہے سوامی جی کے پھر سے وہ یہ عادت پکڑ لیتے ہیں یہ ڈرگز کیسے چھوٹے گی ڈرگ ایڈکٹ جتنے بھی ہیں ان کو ایک تو صبح دوڑ لگانے چاہیے اور ان کو نا یہ ان میں نہ بھیجا کریں یہ تو جوال لڑکوں کو نسہ مکتی کے اندر میں بھیج رہا ہے ان کے جیون کو نرک بنانے جیسا ہے تو کیا کریں ان کو اکھاڑے میں بھیجیں اکھاڑے میں بہت جگہ کوشتیاں ہوتی ہیں اکھاڑے میں جب سب اٹھ کر کے جو راجمائز کرے گا جیسے ہمارے بچے کوشتی کرتے ہیں ہمارے پوچھے سوامی آدت دیو جی سنکلپ دیو جی آرشا دیو جی کی کوشتی کرواتا ہوں ہمارے پوچھے ہیں 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 یہ بڑا جوردار ماملہ ہے جب ایسے دوڑ لگائیں گے کشتی کریں گے ویائیام کریں گے خوش رہیں گے پرسند رہیں گے درگ اپنے آپ چھوڑ جائیں گے اور ان کی پریوریش کریں اچھے سے بچوں کا دھیان دے ہاں ہاتھ میں متنوڑ با لیوارے نیچے کوئی گدہ نہیں ہے بچے تو گھاس ہے سوامی چھی جن کو کسی بھی طرح کی نشت نشت کی عادت لگ جاتی ہے وہ لمبے وقت تکا ڈپریشن کے شکار بھی رہتے ہیں اس میں ان کا دھیان اومکار کے ذریعے کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے دھیان اور میڈیٹیشن کے ذریعے ڈپریشن سے کیسے ہوتی پائی جا سکتی ہے یہ آپ نے ٹھیک بتایا یہ سمجھا دھیان لگانے کے لیے تو انولوم بھی لو اومکار کے دھیان کے ساتھ اوم رامائے نمہ کرشنائے نمہ نماتے نمہ سیتھایای نمہ لکشمائی نمہ درگای نمہ درگا دیویای نمہ اومکار کا دھیان رام کرشنہ نمان شیو کا دھیان لکشمائی نمکہ سرسٹی بھگمتی کا دھیان اور گائیتری دھیان اوم بھور ہو اسواہ تت ساوی توروارینیم بھرگو دیو سیدھی مہی دھیو یورا پرچو دیا آت اوم نمو رہنٹانم اوم نمو سدھانم اوم نمو آریریانم اوم نمو اووچھایا نمو نمو لویسا بساہونم اوم نمو بھگواتی واسودے ویو اوم نمو نارایا نمو نمو نارایا سازی اومکار کا دہان گائیتری دیشنہ نمو نمو حرکتون کر دیشنہ نمو نمو سازی رام کرشنہ نمو رہن کا دھیان دھگوتی بھگواتی بھان کر دیا ہو فرمات ملے رمہ ایسے خدا اللہ اللہ اولمائٹی گوڑ کا بھگوان کا جو دھیان کرتے ہیں ست گروہ کا دھیان کرتے ہیں ست نام واہی گروہ کا دھیان کرتے ہیں پھر اپنے آپ ہی چتہ بھگوان میں لگ گیا اور یہ دنیا داری سے ہٹ جاتا ہے دنیا داری او گنگاری جنبید مت دی جوئے تن میں گری بھی منوے پھکیری دل میں دیا راک جوئے سنتری سنگت میں بیٹ ماری سرطہ سانچ کمائی جوئے گروہ چرڑا میں شیشنوائک گروہ چنا میں رائی جوئے کہت کبیر سنور بھائی سادھو شیطل رائی جوئے تو یہ سنتو کا سنگ بھگوان کا سنگ چھتپرتی شیوازی کا دھیان مہان پورشوں کا دھیان کرے تو ہمارا جیمن کا احسا اپنے پورو جو جہستہ اپنے آپ ہی چیتے ادھر لگ جائے گا بیڈی سگرٹ سرطہ آپ سے چھوڑ گے اور اچھی سنگت میں رہیں گے بلکل مناغشی اور اچھی سنگت میں رہیں گے تو اس طرح کی جو آدتیں ہیں ان سے بھی بچے رہیں گے سوامی جی یوگ پرانائیام اور دھیان کے باد سگرٹ کی عادت چھوڑانے کی لیے آج آپ نے کیا خاص نسکہ بتانے والے ہیں درشکوں کو آپ اس کی تیاری کیجئے تب تک میں کل کے کاریکرم کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ کل کاریکرم میں کیا خاص رہے گا بڑھتے تاپان کے ساتھ کیوں بڑھے گی سردرد کی پریشانی کبز گیس ڈی ہائیڈریشن نیوٹریشن کی کمی کیوں بنی ٹینشن ڈیڑھ سترہا کے ہیڈک گھاتر جانئے کیسے ٹھیک ہوں گے بینا پین کلر تو اس سب سے کامن لیکن سب سے خطرناک بیماری سے چھٹکارہ کیسے پایا جائے یہ ہم کل صبح ٹھیک سات بچ کر چھپن منٹ پر جانیں گے سوامی رام دیب کے ساتھ صبح کیے کلاس آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے اور اب باری آج کے نسکوں کی سوامی جی آج کا نقصہ ہے دیکھو دیکھ تو یہ تانبے کے برتروں میں تانبے کے برتر ہم نے سب کو اتنے سندر سندر اپلپد کرا دی ہے اتنے اچھے برتر کسی کو سو بھاگے سے ملتے ہیں آج کل تو لوگ دہیج میں بھی دینے لگے پتنجلی سے خرید کر کے برتر اور جو پلاسٹک کی بوتنیں پی پی کر کے ہم نے بولا تھا ستی پرتیشت لوگوں کے اس کے اندر شریر کے اندر ہی پلاسٹک کے کن چلے گا ہم نے تانبے کی بوتل بنا دیئے دیکھو یہ کتنی بڑھیا اور ان میں برتنوں میں پانی رکھ کر کے پیا کریں اور اس سے نسی کے عادت چھوٹتی ہے کینڈی تو پہلے بتا چکا تھا میں اب بتا رہا ہوں تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا یا ادرک کے چھوٹے چھوٹے پیس ایسے کٹ لیں تھوڑا سا آملے کا پیس تھوڑا سا تلسی پتر ملیٹھی اور باقی چیزیں میں پہلے بتا چکا ہوں تھوڑا ملیٹھی اور تھوڑا سا دالچینی تھوڑی تلسی یہ موں میں ڈال کے اور تھوڑا سا اس میں نیمو نیمو نیچوڑ دیا ایک دو مون یہ نیمو ایک دو مون دیسی کے اندر نیچوڑ دیا اور اس کو کیا سوادیشت ہے میٹھے کا سوک ہے تو اس میں تھوڑا سا گلکند ملا لے اب جو یہ پریوگ کریں گے پھر ان کے اپنے آپ ہی تماکو بیڑی سگرٹ نشی کے عادتیں چھوٹ جائیں گی اور دو دارو پیتے ہیں ان کے لیے میں نے دراکشا سو بتا دیا تھا یہ دراکشا سوڑ دو پی لیں گے اور اسی کی پارٹی کرنا بات آگے تو اس میں ایلکوہل بھی نیچوڑی جیسے سوامی جی ایلکوہل کا بار ہوتا ہے ایک آیورویدک بار بنانا پڑے گا وہاں یہ ہربل واتر پی جائے دراکشا سوڑ پی جائے بہت 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 دانیواد آب آج کے بعد کوئی رسائی ہے پرنام سوامی جی شکریہ